نمازکار کلیڑکاری اوجناہ چلائی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے اسی صندر میں باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہتھکرگا اور ورس ادیوگ وارانسی پرچھتر کے سہائے کا عیقت عرون کمار قریل بھنکروں کے سروانگڑ وکاس کے لیے بھارہ سرکار اور راج سرکار کون کون سی کلیڑکاری اوجناہ چلا رہی ہیں بھارہ سرکار دورہ بھنکروں کے آرتھیک وکاس کے لیے اور سماجی وکاس کے لیے کئی یوجنہ چلائی جا رہی ہیں جس میں سب سے پہلے ہے بلاک اس طریق کلیسٹر وکاس یوجنہ. کلیسٹر وکاس. کلیسٹر وکاس یوجنہ. اس میں بنکروں کو پچاس یا ساٹھ بنکروں کو ایک ساتھ کا ان کا سروے کر کے ان کی آوستکتاؤں کے انسار جو بھی ان کی ان کو جرورت ہوتی ہے ان کے ان کو ان کی سمیچہ کر کے بیس لائن سروے تیار کیا جاتا ہے جس کے ساپیچ ان کے ان کو ان کو ہتھ کرگا ہے ان کو جہکارڈ ہے ڈابی ہے اس طریقے کی سوویدائیں ان کو اپلپد کرائی جاتی ہے. مطلب ہتھ کرگا سے سماندھی جتنے بھی سامگری ہیں. سامگری اس میں اپلپد کرائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈیزائنر کو بھی ان کو دیا جاتا ہے. ایک ڈیزائنر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے جسے ان کی بکری کے لیے اور مارکیٹنگ کے لیے اور نینے ڈیزائنوں کے وکاس ہے تو ان کو دیا جائے. اس کے ساتھ ایک cluster development executive بھی بنایا جاتا ہے جو ان کے cluster کی ساری لکھا پڑی اور ساری جوچی بیوستھائیں ہیں ان کی ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا وہ کاری کرے گا اس طریقے کا بھارت سکار یہ cluster وکاس یوجنا چلا رہی ہے تو یہ جو سامنگری آپ لوگ دیتے ہیں ہت کرگا سے سمبند ہی جی جی تو وہ ریڈ کے روپ میں دیتے ہیں یا ان کو ایک طرح سے مکت یا اس پر سبسیڈی رہتی ہے سبسیڈی رہتی ہے نبی پرسنٹ تک کی ایچ 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 ایس ملہب ہت کرگا سروندن سائیتہ کے انترگت ان کو سبسیڈی رہتی ہے نبی پرسنٹ بھارت سرکار دیتی ہے اور دس پرسنٹ بنکر کو اپنا لگانا پڑتا ہے جس میں ہینڈ لوم ہے جیکارڈ ہے ڈابی ہے اس کے لیے اور ورکسیٹ کے لیے بھی بھارت سرکار دیتی ہے پیسہ دیتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے ایک ورکسیٹ بنانے کے لیے دیتی ہے جس میں بنکروں کو کیول ان کی جمین کا ہی جمین ہونی چاہیے باقی پیسہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے ان کو دیتی ہے بنانے کے لیے ورکسیٹ بنانے کے لیے دیتی ہے ملہب وہ سارا کچھ سیٹ اپ کرنے کے لیے سرکار سرکار ان کو نبی پرسنٹ تک نبی پرسنٹ بہن کرتی ہے اور ڈیزائنر اور کلیسٹر ڈیبلیمنٹ ایگزیکیوٹی کا پیسہ بہرکسیٹ سرکار ہی دیتی ہے پی ام سی پروجیکٹ مینگمنٹ کاسٹ کے میں جو پیسہ دیتی ہے وہ ان کو الگ سے دیتی ہے پر مسٹر بکاش ہاں اس کے علامہ اور کونسی یوجنہ ہے ان کے بکاس کے لیے اس کے بکاس کے لیے بھارکس سرکار نے پردہان منٹی جیون جوتی بیما یوجنہ کے لیے پردہان منٹی سورچہ بیما یوجنہ بھی چلا رہے ہیں ان کے لیے ساماجک سورچہ کی وجس میں ان کا چار سو چھتیس روپے میں سے ایک سو اٹھان بے روپے بھارت سرکار دیتی ہے ایک سو اٹھان بے روپے راج سرکار اور چالیس روپے ملب بنکر کو اپنا لگانا پڑتا ہے اور جو سرچھا بیما یوجنہ ہے اس میں کہہ کرتے ہیں بیس روپے بھارت سرکار وہن کرتی ہے یعنی کی بنکروں کو اس میں کوئی بھی پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے کہ جیون جوتی بیما یوجنہ میں چالیس روپے انہیں اپنا انصدان دہینا پڑتا ہے تو وہ راج سرکار دورہ دیا جا رہا ہے اور بنکروں کو سماجی وقاس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے مطلب ان کے ایک طرح سے آرتھک سوچھائی کے لیے سرکار ان کا بیمہ بھی کرواتی ہے تو وہ دو لاکھ تک کور رہتا ہے دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ تک کور رہے ان کا بیمہ مطلب یہ تو جیون جیوتی بیمہ مطلب ان کے آرتھک اور سماجی سوچھائی کے لیے اور ان کو اپگریڈیشن کے لیے جیسے بنکروں کو سمیہ کے ساتھ یا باجار کے ساتھ اپگریڈ کرنا ہوتا ہے تو اس اندر میں آپ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس میں اس سمیہ ہم لوگ الیکٹونک جیکارڈ ایک ہے اس کو بارہ سرکار سے دلوائے جا رہا ہے کئی بنکروں لگ بگ وارانسی پرچھت میں پہنتیس بنکروں کو وہ سیلیکٹ کیا گیا جس میں سے سب کو الیکٹونک جیکارڈ دیا جا رہا ہے اب وہ پتہ کٹنگ کی جگہ پر الیکٹونک جیکارڈ کی چپ لگا کر کے کمپیوٹرائیشن ہے اس کو اپنی ڈیزائن دے دے گا اور اسی ڈیزائن کے انشار اب وہ ڈیزائنیں بنتی رہیں گے وہ کئی دنوں تک کا کام کا ختم ہو گیا ہے اب جو بھی ڈیزائن ہوگی بنکروں کو وہ کمپیوٹر سے کمپیوٹرائز کر کے اس کو لگا دے گا جس میں ڈیجیٹل کے طرف بھی آپ لوگوں کو لے جا رہے ہیں اس میں نبوے پرسنٹ بھارت سرکار اور دس پرسنٹ ملوہوں بنکر کا اپنا لگایا جا رہا ہے مطلب ملوہ جسے اگر وہ ڈیجیٹل پلٹ فارمر پر جائیں جی 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 تو وہاں آپ کس طرح سے ان کو ٹکنیکی پریشیر دیتے ہیں جسے ان کو یا کمپیوٹر کا بہت سارے جو کر ہیں نالیج اور جان نہیں رہتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کچھ ایکسپرٹ مہیا کراتے ہیں جی جی اس کے لئے سمرت یوجنا چلے ہی بھارت سٹکار کے سمرت یوجنا چلے ہی ہے جس میں ویویں گنٹ اور ڈائنگ کو اور ڈیزائن کا ویویں گنٹ ہی پین feet الیس دین کار ب εί thirst stellt بہم نے بنائی خورد کرے کے لئے اس میں پینٹ آلیس دین کار پر سچھن دلائے جا رہا ہے اور ڈائنگ کے لئے پندھرہ دین کار اور ڈیزائنگ کے لئے بھی پندرہ دین کار پٹسچھن کرا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ان پرسچن بھی دیا جارہا ہے جیسے بلوک پرنٹنگ کے لیے بھی پرسچن دیا جارہا ہے اور نیفٹ کے دوارہ بھی پرسچن چلائے جارہا ہے یہاں پر بونکوروں کو کمپیوٹرائز کرائے جارہا ہے اور نیٹرہ دوارہ بھی بونکوروں کو یہاں پر پرسچن دیا جارہا ہے تو جو یہ آپ لوگ تاکنیکی پرسچن دیتے ہیں تو یہ نوشل کرتا ہے یا رہنے کھانے کا بیوستہ ان کو خود کرنا پڑتا ہے یا کلسٹر میں دیتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے دیتے ہیں یہ بونکوروں کا چین کر لیا جاتا ہے اس میں تیس بونکوروں کا ایک گروپ بنا کر کے ان کا چین کر کے ایک جگہ پہ اکھٹا کر لیا جاتا ہے وہیں پر ان کو پرسچن دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کو ماندے بھی دیا جاتا ہے تین سو روپے پرتی دن کے حساب سے ماندے بھی ان کو دیا جارہا ہے جیسے کہ وہ تکنیکی روپ سے مجبوط ہو سکتے ہیں اور ان کا نقصان بھی نہ ہو بھی اور ان کا کار بھی کرتے رہے ہیں مطلب وہ باجار کے انسار اپنے کو مطلب ایک طرح سے ڈھال رہے ہیں تب ہی جو ہے وہ باجار میں بنے رہیں گے یہ ارون جی سب سے بڑی سمسیہ آتی ہے بونکوروں کے سامنے بجلی کو لے کر کے الیکٹریسٹی کو لے کر تو یہ دسام کی طرح سے آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اس میں راج سرکار دورہ ہتھ کرگا بونکوروں کے لیے ان کو تین سو اٹھائیس روپے پرتی مہا کی در سے ایک ورس کا کے لیے تین ازار نو سو چھے آلیس روپے وہ ان کو دیتی اس کو چھے چھے مہنے میں ان کے ایکاؤنٹ میں سیدھے دیا جاتا ہے ہم لوگ پرچھت اس طرح پر جو جنپد ہمارے ہیں بہران اسی ہے بدوئی ہے چندولی ہے جانپور ہے ان سارے جنپدوں میں بونکوروں کو سروے کیا جاتا ہے جن کے یہاں میٹر لگا ہوتا ہے اور بونکر کاڑ ہوتا ہے اور ہتھ کرگا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان بونکروں کو ہم لوگ تین سو اٹھائیس روپے پرتی مہا کی در سے سنستوطی کرتے ہیں جسے ندیسالے ان کے یہاں سیدھے پیسہ ان کے ایکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے اس کے اطریقت ہم لوگ پاولنوں بونکروں کے لیے ایک سکیم آئی ہوئی ہے اٹل بیاری باچ پہ ہی ہو جنا پاولنوں بددود سبسیڈی ہو جنا ہے اس میں ہم لوگ جو بونکر ساٹھ انچ سے نیچے ہے پاورلوم ہے اور تو اس پر ہم لوگ آدھا آس پاور کا مان کر کے نگری چھیتر کے لیے چار سو روپیہ اور گرامیڈ چھیتر کے لیے تین سو روپیہ فلیٹ ریٹ پہ بجلی اپلپت کر آ رہا ہے اور یہی ساٹھ انچ سے اوپر اور اگر ان کے پاس پاورلوم لگا ہوگا تو ہم لوگ ان کو ایک آس پاور کا مان کر کے گرامیڈ چھیتر کے لیے چھ سو روپیہ اور نگری چھیتر کے لیے ہم لوگ آٹھ سو روپیہ ان کو فلیٹ ریٹ پہ دے رہا ہے پرتی پاورلوم کی در سے دیا جائے مطلب ایک پاورلوم پر مطلب آپ یہ آٹھ سو اور چھ سو روپیہ اپلپت کروا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پانچ کلو وارٹ سے اوپر کے جتنے لوگوں کو کنیکشن ہے ان کو ساتھ سو روپیہ پرتی پاورلوم کی طرح سے سبسیڈی دی جا رہی ہے نو ہزار ایک سو روپیہ ان کو بھی دیا جا رہا ہے اس لئے کہ ایک طرح سے کہا جائے کہ بیجلی کو لے کر کے بھنکر کافی پریشان رہتے ہیں اس لئے کہ ان کی لاغت جو ہے بڑھ جاتی ہے اس میں یہ جو ہے مہت پورلوم کا نبھا رہا ہے یہ ہم لوگ دو ہزار چھے سے اس کی سبسیڈی دے رہے ہیں بھنکروں کو دے رہے ہیں اپریل دو ہزار تیئیس سے اٹیل بیاری بچ پہ باولوم بددو سبسیڈی یوجنہ لاغو کی گئی ہے اس میں ریٹ تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے تو وہ بھی وہ دو ہزار چھے پہ ریٹ تھا اب ورطمان ریٹ کے حساب سے اس میں چار سو روپیہ آدھا اس پاور کے لئے اور آٹھ سو روپیہ ایک آس پاور کے لئے نگری چھتر میں رہے گا اور تین سو روپیہ آدھا اس پاور کے لئے اور چھے سو روپیہ ایک آس پاور کے لئے وہ گرامیڈ چھتر کے بونکنوں کے پاور لوم بونکنوں کے لئے فلیٹ ریٹ پر وزنی سبسیڈی دی جا رہی ہے مطلب اس سے ایک طرح سے ان کو آردھک مدد کافی مدد ملے گی ان کو اور کافی مدد مل بھی رہی ہے وہ لوگ اپنا کار کر رہے ہیں اور نئے پاور لوم یہاں پر لگ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے آرون جی آپ نے ایک مہتون بشاہ پر ہمارے گنکر بھائیوں کو اور درسک بھائیوں کو اتنی سے جانکاری دی جانکاری دینوں باتشیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکر نمسکر